میرے پیارے بچوں اور بچیوں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں آپ کا ٹیچر اتر قیومی پی ایس دنگا پتی آپ کے سامنے آج کومونٹی کے بجائے آف لائن کلاس لے کے حاضر ہوں اور یہ سب جو ہے دیو تو سم پروبلمز ایس دنگا پتی ایس بسیدر جو آج ہم آف لائن کلاس آج کی دیٹ آج چھو بیس آگست دو ہزار بیس کی دیٹ ہے اور آج کا ہمارا سبجکٹ ہے کہ پاسٹ پریزنٹ اور پاسٹ پارٹیسپل کی فارمیں جو ہمیں لکھنی ہیں بچو آج ہم دیکھتے ہیں جس کو ہم پریزنٹ سمپل بھی بول سکتے ہیں اور پریزنٹ انڈیفنیٹ کی شکل بھی دیتے ہیں بچو یہ دیکھئے یہ ہوا پریزنٹ یہ ہوا پاسٹ اور یہ ہوا پاسٹ پارٹیسپل پاسٹ پارٹیسپل اور بچو آج ہمارا جو ہے پہلا جو ہے بی یعنی بی ہم پریزنٹ میں لگائیں گے اور بی کی سیکنڈ فارم جو ہم دیکھتے ہیں بی یہاں پر واز یا وائر اور تیجی فارم اس کی جو ہے بین ہے یہ کچھ انڈیفنیٹ فارمس ہوتی ہیں یعنی انفائنیٹ فارمس جو ہوتی ہیں ان کا ہوتا ہے آپ دیکھئے بچو آپ دیکھئے سر بچو یہاں پر لکھا ہوا ہے اس نے دیا ہوا بیٹ بیٹ کی سیکنڈ فارم کیا ہے بی ای ای ٹی بیٹ اور بیٹ کی سیکنڈ فارم ہوا بی ای ٹی بیٹ اسی طرح دوسری فارم ہے اس نے دیا ہوا یہاں پر باٹ بی او یو جی ایش ٹی باٹ باٹ کی سیکنڈ فارم کیا ہے یعنی باٹ کی سیکنڈ فارم بھی ہے باٹ بی او یو جی ایش ٹی باٹ اور فرسٹ فارم ہوا اس کا بی ایو وائر بائر فرسٹ فارم اس کی بائر ہوتی ہے اسی طرح اس نے دیا ہے یعنی چوز سی ایچ او او ایس ای چوز اور سیکنڈ فارم اس کی آئے گی سی ایچ او ایس ای چوز اور تھوڑ فارم اس کی آئے گی سی ایچ او ایس ای این چوزن یہ ہم نے یعنی بچو یعنی دمین ہوسی ویلویٹ دسنیک اس سبق سے لیا ہے اور اب ہم فارمیں اس کی پڑھنے جا رہے ہیں اب دیکھتے ہیں ہم فائنٹ ایپ آئی این ڈی فائنٹ فائنٹ کی فرسٹ فارم فائنٹ ہے اور سیکنڈ فارم لگ جائے گی اس کی فونڈ تھرڈ فارم بھی اس کی بن جائے گی فونڈ بن جائے گی فونڈ اسی طرح بچو یعنی آگے اس نے یہاں پر دیا ہوئے دگ دی یو جی ڈگ اور سیکنڈ فارم فرسٹ فارم بھی سیکنڈ بھی آئے گی ڈگ اور فرسٹ فارم اس کی آئے گی ڈگ 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 اسی طرح بچو اس نے دیا ہوئے سی ایس ای ای سی تو سی کی سیکنڈ فارم کیا ہوگی آچھا ایس ای ای سی تو نہ یہ نہیں دیا سی نہیں دیا آچھا بچو اس نے دیا ہوئے ایس آئی این کے سنگ آچھا ایس ایو این کے سنگ ایس ایو این کے سنگ اور بچو اس نے دیا ہوئے یعنی اس نے دیا ہوئے یہاں پر سٹنگ ایس ای ای این جی سٹنگ اور یہاں پر آئے گا یہاں پر بھی آئے گا ایس ای ای این جی سٹنگ اور یہاں پر سٹنگ آئے گا بچو آپ کو سمجھانے کا میرا یہ مطلب ہے کہ یہ جو فارمیں ہیں ان کے بغیر انگلیش نہیں چل پاتی کیونکہ انگلیش یہ انگلیش کی ایک فاؤنڈیشن ہے یعنی جس طرح ایک مکان کی فاؤنڈیشن ہوتی ہے اسی طرح انگلیش کی بنیاد بھی یہی فارمس مانی جاتی ہیں اور انہی فارموں کی وجہ سے انگلیش آگے چلتی ہے اس میں کچھ جو فارمیں ہوتی ہیں جن کو ہم ہیلپنگ وربس کا بھی نام دیتے ہیں یا آگزلرلی وربس کا بھی نام دیتے ہیں ان میں بھی وہ آگے ہم جا کے پڑھیں گے لیکن آج بچوں ہم دیکھتے ہیں کہ فرسٹ فارم سیکنڈ فارم تھرڈ فارم جیسے بیٹ کا ایک سینٹینس ہم بناتے ہیں آئی بیٹ ہم آئی بیٹ ہم آئی بیٹ ہم میں اسے مارتا ہوں یعنی یہ فرسٹ فارم ہے میں مارتا ہوں ابھی مار رہا ہوں اور اگر ہم کہیں آئی بیٹ ہم آئی بی ای ٹی بیٹ ہم میں نے اسے مارا یا تھرڈ فارم اس میں جو ہے اس میں ہیو کا استعمال ہوتا ہے یا ہیڈ کا استعمال ہم کرتے ہیں یعنی آئی ہیو بیٹن ہم بی ای ای ٹی ای این بیٹن ہم میں اسے مار چکا یا میں نے اسے مار ڈالا یا میں نے اسے پیتا میں نے اسے پیتا مار ڈالا نہیں مار کو یعنی میں نے اسے پیتا بچو یہ تھا آج کا ہمارا سبق اور کل ہم جا کے ان فارموں کا استعمال سیکھیں گے استعمال کیسے ہوتا ہے فرسٹ فارم سیکنڈ فارم تھرڈ فارم کا استعمال کیسے ہوتا ہے اور یہاں پر پریزنٹ انڈیفنیٹ کا اور پھر پاسٹ پریزنٹ انڈیفنیٹ کا پریزنٹ کنٹینیوز کا پریزنٹ پروفیکٹ کنٹینیوز کا ہم استعمال کرنا سیکھیں گے اس کے بعد ہم پاسٹ پہ اسی طرح جائیں گے اور پاسٹ پارٹیسپل کو بھی استعمال کرتے جائیں گے اس کے بعد ہم ہیلپنگ وربس پہ جائیں گے کنجیکشن کا استعمال کہاں ہوتا ہے پروپوزیشن کا استعمال کہاں ہوتا ہے یہ بچوں ہم سب آگے جا کے سیکھیں گے اور آج کا سبق ہمارا اتنا ہی ہے لیتے ہیں آپ سے اجازت خدا حافظ